اسلام علیکم دوستو آج میں جو کلام آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں یہ سید اقبال عظیم جو آنکھوں سے نابینہ ہے انہوں نے اس کلام کو لکھا اور اپنی آنکھوں کا کمال ذکر کیا اس پورے کے پورے کلام کے اندر آپ نے اپنی آنکھوں کا ذکر کیا کہ کیسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں سلام پیش کرتی ہیں اور سلامِ عقیدت پیش کرتی ہیں حضور کی بارگاہِ اقدس میں ضرور سنیے گا آنسوں سے تر ہو جائیں گی آپ کے آنکھیں اور سنیے کہ عاشق نے کیسا کلام لکھا ہے جزاک اللہ بڑے سلکے کے ساتھ ہوتی ہے پیش آقا میری حضوری بڑے سلکے کے ساتھ ہوتی ہے پیش آقا میری حضوری درود پڑھتی ہیں میری سانسے سلام کرتی ہیں میری آنکھیں درود پڑھتی ہیں میری سانسے سلام کرتی ہیں میری آنکھیں یہ صرف یاسو نہیں ہے میرے جو کترہ کترہ چھلک رہے ہیں یہ صرف یاسو نہیں ہے میرے جو کترہ کترہ چھلک رہے ہیں یہ ایک اندازِ گفتگو ہے کلام کرتی ہیں میری آنکھیں درود پڑھتی ہیں میری سانسے سلام کرتی ہیں میری آنکھیں نہ کوئی رہبر نہ کوئی ساتھی نہ کوئی زادے سفر ضروری سفر مدینے کبھی سہارا نہ کوئی رہبر نہ کوئی ساتھی نہ کوئی زادے سفر ضروری سفر مدینے کبھی سہارا تمام کرتی ہیں میری آنکھیں سفر مدینے کبھی سہارا تمام کرتی ہیں میری آنکھیں نہ کوئی رہبر نہ کوئی ساتھی نہ کوئی زادے سفر ضروری نہ کوئی رہبر نہ کوئی ساتھی نہ کوئی زادے سفر ضروری سفر مدینے کبھی سہارا تمام کرتی ہیں میری آنکھیں سفر مدینے کبھی سہارا تمام کرتی ہیں میری آنکھیں درود پڑتی ہیں میری سانسیں سلام کرتی ہیں میری آنکھیں بسد عقیدت سنا سنا کر کلام اقبال محفلوں میں کلام اقبال محفلوں میں فروغ دینِ نبی کبھی احتمام کرتی ہیں میری آنکھیں فروغ دینِ نبی کبھی احتمام کرتی ہیں میری آنکھیں بڑے سلکے کے ساتھ ہوتی ہے پیش آقا میری حضوری درود پڑتی ہیں میری سانسیں سلام کرتی ہیں میری آنکھیں نبی کبھی نبی کبھی